موسیقی وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئیے کے سابق دی جی وشیر میمن سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا اور پچاس کروڑ روپے حرجانے کا قانونی نوٹس پھشوا دیا نوٹس نے کہا گیا کہ چودہ دن میں اضامات واپس لے کر خیر مشروط معافی مانگے شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وشیر میمن نے بدمیتی پر مبنی اضامات لگائے جھوٹے اضامات پر وہ عدالت کے سامنے جواب دے ہوں سابق اکمرانوں نے لندن کے ان علاقوں میں جائداتی نہیں جہاں پر برطانی وزیراعظم بھی نہیں لے سکتا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ماضی میں پلوچستان پر بہت توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی اس لئے یہ صبح پیچھے رہ گیا وزیراعظم عمران خان کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ماضی میں جو علاقے نظرانداز کیے گئے ان پر کام کر رہے ہیں انہوں نے بلوچستان کیلئے ترقیات منصوبوں کا آخاز کیا ہے دھائی سالوں میں تیتیس کلومیٹر سڑکوں کے منصوبے بنے اور ان پر کام شروع کر دیا گیا قلعہ عبداللہ کے بازار میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ایک اہلکار شہید پانچ زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ کوئٹہ چمن قومی شہرہ پر کھڑی موٹر سائکل میں ہوا پولیس موبائل سمیت متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ کی نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور پانچ زخمی ہو گئے جبکہ کوئٹہ چمن شہرہ پر گاڑی کی آمد و رفت موطل ہو گئی سیاسی انجینئرنگ کے لیے ادار استعمال کیا جا رہے ہیں مسلم نگنون کے نائج صدر مریم نواز نے سابق دی جی ایف آئیے برشیر میمن کن کشافات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امران خان نے وزیر آزم آفیس کا خلط استعمال کیا تاریخ میں کبھی وزیر آزم آفیس کے اندر اتنے گناہوں نے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا اداروں کے سربراہوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو اداروں کے سربراہوں کو کہا جا رہا ہے کہ رانہ صلی اللہ کے خلاف مقدمہ کرو عدالت نے مسلم نگنون کی رہنما اور اکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کو پانچ روز کی جسمانی رمان پر پولیس کے حوالے کر دیا لاہور کی مقامی عدالت نے جاوید لطیف کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے دلائے سننے کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ دو گھنٹے بعد سنایا اور پولیس کی اس صدعہ منظور کرتے ہوئے جاوید لطیف کو پانچ روز کی جسمانی رمان پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ملک بھر میں جاری تیسری کورونا وبا کی لہر کی تباہکاریوں کا سب سے بڑا وار ایک دن میں وارث سے دو سو ایک افراد انتقال کر گئے چار ہزار چھہ سو اٹھتر نئے کیسز ریپورٹ چوبیت کھنٹوں میں اننچاس ہزار ایک سو ایک ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شہرہ گیارہ پیسد رہی ویکسینیشن کے لیے چالیس ساتھ سے زائد عمر کے لوگوں کی ریجسٹریشن جاری لاہور میں ستر پیسد ملتان میں چوہتر پیسد گجرہ والا میں انہتر پیسد کورونا مریض ونٹی لیٹر بیٹس پر زیرے علاج زیادہ مصبت کیسز والے عزلہ اور شہروں میں کورونا سے متاثر لوگڈاؤن کا عبوری منصوبہ دو ہفتے کا لوگڈاؤن دو یا تین مئی سے ناپس ہوگا ایم سی او سی کا لوگڈاؤن کے لیے انتظامیاں اور وزارتوں کو خط لکھ دیا مرافلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد راول پنڈی ساہیوال حیصلہ باد بہاولپور حیدراباد سوار سوابی دیر اور دیگر عزلہ میں لوگڈاؤن لگایا جائے گا متعلقہ شہروں میں کورونا کا پھیلا روکنے کے لیے مناسب اگنامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کورونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کراچی میں ایک سو ساٹھ دکانے اور چار ریسٹورانٹ سیل چوبیس ہزار سے زائد کے جرمانے آئے مری میں مارڈ روڈ پر پانچ ہٹیل سیل کورونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک سو تین شہری گرفتار فیصلہ باد میں سنوکل کلپ سے چواری سفرات گرفتار مقدمہ درج جہلم میں ورزش کرنے والے درجنوں نوجوانوں زیر حراست دو جیم سیل دوسری جانب بنیو میں دو سو سو اٹھت تک دکانے سیل پاکستان مسلم لگنون کے صدر اور قائدے بے خلاف شہباز شریف کو معروف کرکیٹر شاہد آفریدی کا ٹیلیپون شاہد آفریدی نے شہباز شریف کو رہائی پر مبارک بات دی رمضان المبارک پر نیک تمنناوں کا اظہار کیا شہباز شریف نے خیر سگالی کے جذبات کے اظہار پر شاہد آفریدی کا شکریہ ادا کیا دریاؤں کا روخ کسی صورت سب دین نہیں ہونے دیں گے پاکستان پیپس پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری لطیف اکبر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ریاستی وسائل اور دریاؤں پر روخ کرنے والوں کو آمدہ الیکشن میں ووٹ نہ دیں انتخابات میں کسی جماعت سے اتحاد نہیں ہوگا عید کے بعد بلاول بٹوزداری کی قیادت میں بھرپور انتخابی مہم شروع کی جائے گی بھارت میں مصطف سال پانچ پہ روز کورونا کی ریکارڈ ساڑھے تین لاکھ سے زیاد کیسز ڈیپورٹ گزشتہ چوبیس کھنٹر کے دوران کورونا کی تقریباً تین لاکھ سے ریسٹھ ہزار کیسز ڈیپورٹ ہوئے جو ایک روز کے دوران کورونا کیسز سامنے آنے کا ایک نیا عالم ریکارڈ ہے جبکہ بھارت میں اس طرح کورونا کی کل کیسز کی تعداد ایک کروڑ ستر لاکھ سے تجابت کر چکی ہے بھارت کی ریاست آسام میں 6.4 فیصد شدت کا زلزلہ کئی امارتوں کو نقصان زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و حراس پھر گیا اور عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی امریکہ نے افغانستان سے انخلاقے بعد خٹے کے پڑوسی ممالک میں اڈے بنانے کی منصوبہ بندی کر لی امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کی کاروائیاں روپنے کی لیے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں فوجی اڈے اور تیاریں تائنات کرنے کے موہدے پر سینٹرل کمانڈ اور امریکی سپارتکار کام کر رہے ہیں حتمی فیصلہ امریکی فوجی سطح پر کرے گا پاکستان کرکٹیم نے زمبابے کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کا آخاز کر دیا قومی سکوٹ نے ہرارے میں بھرپور پیننگ سیشن کیا آخازان اور زمبابے کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا تیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے جائے گی کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گیا لوہ و کلم تیرے ہیں فیز ٹی وی نیٹورک آپ سب کے لیے لائف افتار ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ان کی برکتوں اور ساتھوں سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور پاکستان کے سب سے بڑے ویپ ٹی بی کی سب سے بڑے رمضان ٹرانسمیشن فیز رمضان کی خصوصی نشریہ جاری ناظرین کے جانب سے علماء کرام سے دلچس سوال و جواب اور ناظرین حضرات سے اپنی پسندیدہ ناتوں کی فروائشیں فیز نیوز کی ناظرین کے لیے یکم تار چاند رات مختلف انوانات اور موضوعات پر روزانہ پانچ تار سات پجے تک اپتار ٹرانسمیشن جبکہ تین تار سو پانچ پجے تک سہری ٹرانسمیشن جاری ہیڈلینز آپ جان چکے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بک انسٹرکرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ فیز ٹی وی یہاں ہے وہ سبسکرائب